نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقدہ تم ملے ثانی افقہ ہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ الزیم و صدق رسول نبی القریم و نہنو علی ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین نام عالم نام فاضل نا تجربہ خاص ہے نام عالم نام فاضل نا تجربہ خاص ہے پیر کی تی مہربانی دل ہویا آباد ہے سجن کی تی مہربانی دل ہویا آباد ہے میں کہندر آئے تو سندر آئے مہربانی دل ہویا آباد ہے نامی اکیا نامی اکیا نام تون تھکیا گل آکے امل تون رہ گئیے انے کے کم آیا جو وقت ہے ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں ویچوں جان دیئے اور تیری اُمبروی گھٹ دی جان دیئے انے کے کم آیا جو وقت ہے پاک او ذات جس نے بغیر تھمان دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک او ذات جس نے پانی دے اُتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالی دا لخ لخ حسانے جس نے سانو انسان بنایا تھے مسلمانہ دے گھر پیدا کی تھا اللہ تبارک تعالی نے کن فرمایا کہ ہر چیز بڑھ گئی اگر خدا وند کریم فرما دے دے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جاؤ سارے مسلمان ہی ہو سکتے سانو خدا وند کریم انہیں نبی پھر کیوں بنایا ہے پھر سارے ہی بندیاں وچھو نبی کیوں بنایا ہے جنہ وچھ نبی کوئی نہیں ہے فرشتہ وچھ نبی کوئی نہیں ہے انساننا وچھ بنایا ہے نہ جن نظر آمند نہ فرشتہ نظر آمند فر بندہ ویف کے تعمل کی نہیں کرے نبی کریم نے فرمایا میرے بعد ہون کوئی نبی نہیں آوے گا اولیاء کرام آمنگے جڑے بنی اسرائیل دے نبیاں جیسا کام کرنگے جس وقت سرکار مدینہ تے پورا قرآن نہیں اتریا تے صحابہ کرام کی تبلیغ کر دیا اسی تہون جاننے آئے قرآن پڑھ کر سننے اسی جاننے آئے تے حدیث دا حوالہ دنے جدوں قرآن اترے ہی نہیں آئے او دوں صحابہ کرام فرقی تبلیغ کر دیا یہ ہی کر دیا آؤ ساڑھا نبی ویکھو ساڑھے نبی دا بڑا اخلاق ہے ساڑھا نبی بڑا سونا ہے آشکان دے موں وچو جدوں گل نکڑ دی ہے نا او ضروری اثر رکھ دی ویکھو ایک بچہ فلم ویکھ کیا ہوندہ ہے نا اگر اسنو پورا مزہ ہوندہ ہے پھر وہ آن کے جتنیاں لڑکیاں کڑ گال کر دا ہے نا اسے طرح مہو ہو کے پھر سونا نالے بھی پھر آشک ہو جاندے نے وہ آن دے نے یار او فلم ویکھنی چاہیے دی بزرور فلماندے نے اللہ دے جڑے دوست نے او فر شیطان دے تا دشمن ہوئے نا تے جڑے شیطان دے دوست نے او اللہ تبارک تعالیٰ دے دشمن ایک درویش نو خواب آیا خواب دے وچ کی ویکھ دائے کی ایک انسان ہے ان دے جسم تے بڑے زخم نے کچھ وڑے وڑے زخم نے کچھ چھوٹے چھوٹے زخم نے اوہ درویش پوچھتا ہے تو کون ہے اوہ اخدہ میں شیطان آن اس درویش نے پوچھا ہے زخم تے نکا دے نے کچھ وڑے نے کچھ چھوٹے نے آن دے میں نوہ فقیرہ نے بڑا تنگ کی تا جدوئے کر دے نا اللہ تو میرے جسم نوہیں ج لگتا جی میں گوڑی لگتی اللہ میرا دشمن آئے وڑے زخم کا دے نے آخدہ جدوئے آخدن حق باہو حق داتا حق پیر سوہنا سائیں حق پیر سجن سائیں اے میں نوہ انج لگتا جی میں بمپ لگیا ہے اے میرے بڑے وڑے دشمن نے انہیں میرے سالان دے مرید میری پارٹی دے بندے جیڑے دن رات میرا کام کر دے ہیں آج انہ نوہ ہٹا کے تیس نے مبلغ بنا چھ دیا جتنے داڑیاں آلے امام آلے نظر ہوں دے نے اے نا کڑو پوچھو تا سی بھی تسی پہلے کون ہاؤ یا ہن تسی دسو کسے پیر دی اڑا دو کسے مولوی دی اڑا دو اگرے پہلا کردار میں دسنا تو تسی یقین نہ کرو اے دسنا چاہنے تے دس نہیں سکنگے رونا شروع کر دے منگے ایسے مرشد کریم دی اگر کوئی منقبت پڑ دا ہے تے جسنو تکلیف ہندی گی پھر وہ سمجھ لیوے کہ میرے دل تے شیطان دا قبضہ ہے ٹی وی ویچ ہر گندی تو گندی شایدی مشہوری ہندی تے کوئی اطراز نہیں کر دا کسے جالی حکیم دا کوئی استیار چھپاو دا فردہ تے کوئی اطراز نہیں کر دا گھر گھر بابے نکڑ آئینے تے کوئی اطراز نہیں کر دا تے جیڑا نائب نبی دا ہوئے جن دی نظر ہزارہ میلان تے لوکانو گناہ تو بچاری ہوئے جنان دا مشن ہی آقا علیہ السلام آڑا ہوئے اٹھتی انتالی سال دی عمر دے وے ہوش دے وے تحجد قضا نہ ہوئی ہوئے تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہوئے ایسے بزرگ دی تریف نار یقینا شیطان جلے گا انہوں ہی تکلیف ہوئے گی نیک بندے انہوں تنہیں تکلیف ہوئے گا وہ تا آکھے گا ہاں بھئی ایسے روحانی طبیب دا پتا دسنا چاہیدہ ہیک نہیں دو نہیں پہلے زمانے وے چھ بزرگ اگر ہیک کنجری نو ولی اللہ بنا دیندہ تو کتاباں مچ واقعہ آ جاندے ہیں آج جا کے وے ایک میرا پیس کتنیاں اورتاں گاون ناریاں نچن ناریاں باپردہ کر دیتی ہیں چوریاں کرن نارے روک کے رستے لٹا نارے آج جو تبلیغاں کر دے فردے نے یقین نینا تے خدا دا فضلے میرے پیر دی نگاہ کرم دا صدقہ ہے اولیارا ہست قدرت ازیلا تیر جستا بازگردہ ندزرا خدا ولیانو تاک دیتی ہوئیے کمان وچو نکڑے آیا تیر واپس کر لیں دینے زارہ شرک چھناوا نارے بھی ایو ہستیاں نینا اور باطنی شرک بھی بغیر اللہ والے اندھے کوئی نہیں چھڑ سکتا ہے ایک شرک جلی ہندہ ہے ایک شرک خفی ہندہ ہے بطہ نو پوجنا درختانو پوجنا آگ نو پوجنا خدا سمجھ کے اے شرک جلی ہے اندھے کوڑ پاک کان کیتا سن آم مولویاں دے واسدہ روگ نہیں آم عالمان دے واسدہ روگ نہیں جیڑے عالم دی سونا عبادت تے او عالم کیڑے لوگ دے وہ توتے ماہیں نہیں او عالم ربانی ہوندے جناندہ سونا میں عبادت تے یہ او لوگ نے جنہ سانو بھئی شرک پڑو بچایا ساڑے باپ دا دے تیڑا فقیر منقبت پڑ رہا اللہ والے اندھے کتنی نگاہ کرم میں اے نوہ نوہ خاندان مسلمان ہویا ہے اے دستہ ہے کہ میرا باپ سکھا اللہ والے اندھے نظر کرم کیسی ہوئی ان مبلغ بنا چھ لیا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو نظر نہ آئے تو وہ کیا دیکھے نوجوان دے سر تے امامہ بند دینا سارے ہم علویوں دے سر تے قدو ہندائے نوجوانہ نو پچھلی رات مسلح تے کھڑیاں کر دینا سارے مولوی یا سارے پیر قدوں کھڑے ہندے یہ کیوں نہیں گام ہے جنادیاں پریشانیاں مکیاں دل نو سکون آیا سرکار مدینہ فرما دے نے مومن او ہے جو اپنے واسطے پسند کردہ ہے اپنے بھائی واسطے بھی پسند کرے اے مہانہ جلسہ کیوں ہندہ تھوڑے کو اے ووٹاں واسطے ہندہ ہے نوٹاں واسطے ہندہ ہے کتنا کوشش کر رہے ہیں نوجوان کتنی فکریں انہوں اے سعودہ انہوں کتھوں ملے ہیں اے پیر سجن سائیں دے در تو ملے ہیں آپ فرما دے ہندے نے جس وقت میں نہیں تھا اس وقت بھی دین کا کام ہوتا رہا ہے جس وقت میں نہیں ہوں گا اس وقت بھی ہوتا رہے گا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ خدا میرے سے کام لے رہا ہے واقعی ساڑی بھی خوش نصیبی ہے کہ سجن سائیں ساڑے کڑو کام لے رہے ہیں تیڑا قریب ہندہ ہے نیڑے ہو کے ویکت سے اگر بری صوبت اثر رکھ دیں تو کیا چنگی نہیں رکھ دیں اشتیاری کسے گھر ویچ بیٹھ جاوے تو اس انہوں پناہ دینے گھر ویچ بٹھا لینے تو تیرے تیوی کوئی نے کوئی دفت لگ جاندی ایک برے بندے دی صوبت جتنی طاقت ہے چور کڑبہ میں تو تنو چور بنا دیندہ تاش کھے دن آلیاں کڑبہ میں تو تنو تاش دی جا چا جاندی تیجے خدا دے ولی کڑبہ میں تو کیا ہوں دے کڑ چور جتنی طاقت بھی نہیں صوبت شاغل تجھے شاغل کرے صوبت غافل تجھے غافل کرے وہ زاکران کڑبہ میں گا تو زاکر بن جامیں گا غافلان کڑبہ میں گا تو غافل بن جامیں گا نو علیہ السلام دا پتر کافران کڑ بیٹھ دا رہے تو کافر بن گے ابو جال دا پتر صحابیاں کڑ بیٹھ دا رہے تو صحابی بن گے ایس واسطے کوشش کی تی جاندی محنت کی تی جاندی دعوتان دیتیاں جاندیاں نے میرے پیر دی ہر سے ہے دن رات انہوں فکرے ہے کہ حضور دی امت دوزخ دی اگ تو بچ جا انہوں دے خطاب سنکے تے ویک کدے وابی سننی دا چکر نہیں چلائے کدے شیعہ دے بندی دے خلاف نہیں بولے سارے انسانانو آپ فرما دینے ہمارا پیغام محبت ہے ہر ہک تک پچھاؤ ان تک لڑائیاں کر کے تُساں ویکھ لیا کفر شرکت فتوے لا کے ویکھیا کوئی بندہ تیری تقریر نڑاپنا فرقہ چھڑ کے تیرے ال آیا کتنے بچے تو یتیم کرا چھڑے کتنیاں اورتاں بیوہ کرا چھڑیاں ہونی شرم کریں اللہ والے اندہ کلام سنن رو دی غزا ہوندی عمل دی قوت ہوندی علم نار بندہ گناہ نہیں چھڑ سکتا ہے یہ اللہ والے اندہ سینے وچک سعودہ ہوندہ ہے جس انہوں علم میں لدنی آکھ دینے اندین نار بندہ گناہ چھڑتا ہے سانوں سارے انہوں پتا ہے جوٹ بولنا گناہ ہے بھلا کوئی ہاتھ کھڑا کرے کھانجیڑا آکھے میں گناہ نہیں جھوٹ کر دے نہیں بولے چوری کرنا گناہ ہے چورنوی پتہ ہے پھر وہ کیوں کردہ علم تو نو ہے جیم جے کر دین علم وچ ہوندہ سر نیزے کیوں چڑھ دے جانن نالت نہیں کہ بندہ گناہ چھڑ دیں میں اپنے پیر دے خدمت وچہ رضی کیتی ہے جیمیں ساڑھا عام لوکان دے ذین ہوندہ ہے میں رضی کیتی ہے ہمکہ حضور پیر دے کامتا دس ہونے ہوندہ ہے نا مرید عمل نہ کرے تو پیر دے کی قصور قربان جاوان اللہ والے آن دے پردے ہٹا دن دے حضور فرماندے نے کی دس ہنہ کام ہوندہ ہے پیر دا کہ چوری کرنا گناہ ہے یہ اگے کنوں نہیں پتا نماز پڑیا کرو یہ اگے کنوں نہیں پتا ایک دن مر جانا ہے یہ کنوں نہیں پتا کی پیر دا کام دس ہنہ ہے جیڑا اگے کسیم نہیں پتا مایہ کہا جی پھر پیر دا کی کام میں آپ نے فرمایا پیر دا کام میں عمل کرا دینا ہے جاندہ تو اگے ہے اس بیچارے وچے طاقت نہیں روح کمزورے نفس طاقت وارے جاندیاں ہویاں بھی بندہ لیکی نہیں کرسکتا روح دبی ہوئی نفس حاوی ہے انہاں پیر جیڑا ہندہ ہے او روح دی پرورش کردہ ہے یہ روحانی موالک جو ہے جو میں ماں باپ تیری زہرات پرورش کیتی ہے روح دی پرورش کامل پیر کردہ ہے جمیں جمیں یہ طاقت وار ہندی جاوے گی روح پھر نفس نو گناہ کرنے نہیں دے ہوئی ہے پر قدے قدے ایسا ہندہ ہے چاند دن کسی اللہ والدی صوبت وچ گیا کامل بزرگ دی صوبت وچ بیٹھیا واقعہ گناہ تو نفرت ہو گئی گناہ چھڑ دیتے ہونے یہ سمجھنے لگ پیا کہ بس میں تو ہونے چھڑ دیتے بھرے آو صدا جانئے جس صدا توڑ چڑ کبردیاں کندہ تک کہ تیرا دشمن تیرے مگر امام مالک رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت ہے مرید پہ آخ دینے یا حضرت کلمہ پڑھو آپ بہوشیدی حالت وچنے فرما دینے لا 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 نہیں 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 مرید شگرد حیران ہو گئے اڈہ وڈہ عالم آج آخری وقت کلمہ تو انکار کری بیٹھ تھوڑی دیر ہوئی نا پہ آپ خود بھی کلمہ پڑھن لگتے ہوش آ گیا مریدان پوچھے حضرت اگی اسا تھانو آخیہ کلمہ پڑھو پہ تسان انکار کر دیتا آپ فرمایا نہیں میں نو تو تھوڑا پتہ ہی کوئی تسان جی پھر ترہوں باری نہیں نہیں کیوں کیتا آپ فرما دینے اس وقت شیطان میرے کڑھایا جس وقت بھی بندہ مرن لگے گا شیطان ہر ہک دے کور آوے گا کامل پیر دا کام میں اس وقت بچا لے گا علم نڑکی میں بچیں گا اندے جتنا علم ہے تیرے کور عمل نڑکی میں بچیں گا اندے جتنی بندگی ہے تیرے کور کامل پیر دی توجہ نڑ بچیں گا توں امام غزالی تائیں تو فرما دینے من لا شیخہ فشیخہ الشیطان جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں اس کا پیر شیطان آخری وقت شیطان آ گیا امام مالک نوان کی آخد ہے توں میرے کڑوں ایمان بچا کے جا رہے ہیں امام مالک فرما دینے میں انہوں پہ آخدہ نہیں نہیں اجے کوئی پتہ نہیں اجے کچھ ساہین جب تک پورے نہیں ہو جاں ونگے میں تیرے کڑوں بے خوف نہیں ہوں مانگا تو ہوں تھے میں کمیں چار دن نمازہ پڑھ لیں گے تک کتب بڑھ گے داڑی رکھ لیں تے پھر لوکان آلو تو ہچھا بڑھ گے اے وی اندہ حملہ ہے کہ تینو آخدہ تو بہت بڑھ گے اے تے پیر دیا قدمہ دی خاک دا صدقائی تینو کون پوچھے آ انہوں دی نظر نہ ہوں دی تے کون تیر نہ سلام کون لگے اے اللہ والے آن دی شان مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حقائط لکھی کہ ایک بندہ لکڑیاں چکن جاندہ سی وہ بالن لیا کے ویج کے اپنے بچیاں واسطے کوئی آٹا دانا لندہ سی سردیدہ موسم میں سویرے سویرے وہ پہاڑی علاقہ جنگلے چلا گیا وہ تھے کی ویخدہ کہ ایک بہت بڑا ازدہا ہے مرے آپ پہ یہ انہوں سوچ دا ہے بھی کسے نو کی پتہ انہیں مارے آئے یہ آپ پہ مر گیا اگر میں اسنو کسے طرح گسیٹ کے شیر دے وچ لے جاؤں تے میں لوکا نو آکھاں کیس نو میں مارے آئے تے لوگ میری دلری دے قائل ہو جامن گیا میری بہادری دے نغمے گائے جامن گیا ممکن ہے کہ لوگ منو انعام میں اکرام میں کراؤں او سیو سوچ کے کسے طریقے نہ ڈھگیاں پچھے یا کس طریقے نہ اوہ بہت بڑا ازدہا انہوں کھچ کے شیر وچ لے گی کسے چوک دے وچ رکھ کے اے آکھن لگ پیا یار میں بڑے آؤں کھاں ہو کس نو مارے آئے لوگا کھنوا بیوا بڑا بہادر ہے جس اے ڈی وڈی بلا مار لے بزرگ ماندے نے پلنگو ازدہا شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا ان ساریاں شہینالو ظالم چیز تیرا اپنا نفس ہے بغیر کامل پیر دی توجہ دے مردہ ہی نہیں لیاکو اتھے رکھ دیتا پورا شیر کٹھا ہو گیا کچھ لوگ اسنو انعام دیمین لگ پہ اندھی تریف کرنے لگ پہ یار کیسا ہے بہادر بندہ اتنی دیرنو سورج بھی نکڑا ہے او سب مریا نہیں آتے او تا سردی دی وجہ تو ٹھٹھر گیا جہدوں سورج نکڑیا اندھیاں کرنا نے آن کے پھر اسنو گرمیش دیتی انہیں کروٹ بدلی دنیا دوڑ گئی انہوں ہی غش پہ گیا آخدائجی اتھے زندہ ہو جاندہ تک ہی بندہ بہادر تیتنا سیدھا مولانا روم فرمادے نے جس وقت توں اللہ والے دی صوبت وے جاننا ہے اندھی توجہ دی سردی جیڑی ہے او تیرے اس ازدہے نو بلکل مردہ جان کر جندہ اے تیری غلط فہمی جہ توں آن کے انہوں بے مر گیا ہے او اس بندے آڑا لے کھا توں مغالتے وے چھے اے مریا نہیں جدوں پھر جاکے دکان تے بیٹھیں گا جدوں پھر جاکے دوستان ویچ بیٹھیں گا دنیا دا سورج تلو ہووے گا اندھی گرمی انہوں لگے گی اے پھر کروٹ بدلے گا انہوں اس سے سردی ویچ رکھیا کر دیکھو نا ہونائی سردی اے کپڑے ناڑا دے تے جے آوے گرمی او ناڑ کپڑے اپنے لے کے آ جاندی اے سی طرح جدوں کسے کامل اکمل مکمل بزرگ دا تصور تیرے دل ویچ چاوے گا نا او ساری ناڑ برکتان تے رحمتان تیرے دل ویچ لے کے آ جاندی سردی آوے دوستو خوش نصیبی یہ ساڑی ساڑی سارے آن رات نہ ستیاں بھی گزر جانے رات چوران دی بھی گزر جانے رات بیڑیاں لوکان دی بھی گزر جانی ایک کیٹے ساڑی تے اللہ دا کرم میں جس نے سنو اپنی یاد واسطے کٹھیاں کیتا ہے قرآن غلط ہو سکتا ہے حدیث غلط ہو سکتی حدیث کدسی ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے جدوں مختلف علاقیاں دے لوگ مختلف قومہ دے لوگ مختلف نسلہ دے لوگ میری یاد واسطے کٹھے ہوں دے او دوں تے کرمہ اٹھانے نہیں دن دا جدوں تے کرمہ انہوں بخش نہیں لے ساڑا یقین اللہ دے ذات یقین انہوں ساڑیاں گناہ ماں تے رحم آئے ساڑیاں پریشانیاں تے رحم آئے پریشانیاں دور کرن دا طریقہ اے ہی گناہ نو دور کرن دا طریقہ اے ہی ہے کہ نیک صوبت دے وچھاو بری صوبت دے وچھے اگر نیک بندہ جاندہ روے تو وہ بھی برا ہو جاندہ مولانا روم رحمت اللہ لے فرما دے نے ایک ڈڈڈو تے چووے دی دوستی ہو ڈڈڈو تے چووے دی کیڑی دوستی او پانی دا جانوارے اے پانی ویچھ وڑنی سکتا نیک بندے جیتے گناہ گا اے بدکار تھی کیڑی دوستی نیک کا ناڑ دوستی لگا اونج جن دی دوستی بریان ناڑ ہندی ہے نا وہ چنگا نہیں ہندہ با میں وہ پیر ہوئے کیوں کہ کبوتر نو کبوتر پیارے لگ دے نے کان نو کان پیارے لگ دے کسے بندے نو ویکھنا ہوئے نے چنگا ہے یا برا ہے داڑی تا نا نا ویکھو امامہ نا ویکھو انہوں نماز پڑ دے نو میں نا ویکھو اندے دوست ویکھو داڑی تا منافق بھی رکھ لین دے امامہ تا منافق بھی بان لین دے اندے دوست ویکھنگا تا پتا جل جاوے گا کہ ایس بندے جا پیار کینا لوکان آڑے جنس نو جنس پیاری لگ دی جنس با جنس کرد پرواز کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ انہوں برے بندے پیارے لگ دے تے نیکاں نو نیک پیارے لگ دے جی تو نیک ہے تے تیرا تلک بریاں نڑکیوں تو آکھے میں انہوں سہی کر لے سا تیری طاقت اتنی نہیں اپنا ایمان میں کھڑا بگ دے یہ تو بازید بستامی دا کام میں کہ کلیاں جا کے کنجیزی کو روے تو اسنو ولی اللہ بنا دے اے تک اسے کامل ہستی دا کام تو ہوتے میں ایسا کر سکنے مطا کوئی دھوکھا دے وے میں تو اسنو نیک بناوان واسطے گیا تیرے کل دانے کتنے اکنے تو کیوں ہی اسنو نیک بنا لگ اپنا ایمان تو بچا لے میں تا بڑی بات ایسے واسطے انہا ہستیاں دا تارف کرایا جاندہ ہے کہ ساڑے ایمان بچاں اوہ ڈڈڈو دیتے چووے دی دوستی ہوگی چووہ آخ دا ڈڈڈو نو یار کدے ملن نو دل کردہ ہے تو پانی ویچ ہونا ہے تو میں تو پانی ویچ وڑنے سکتا کی طریقہ لائے انہاں مشورہ کیتا کوئی تار یا دھاگہ لے لینے تیری لات نال بھی بان لینے میری نال بھی بان لینے جدوں تو منو بلانا ہووے دھاگے نو یا اس تار نو کھچیں میں باہر آجام ایک ڈوری پہ گئی اس ان دی لات نو بان چھڑیا اس ان دی لات نو بان چھڑیا ڈڈو دریادے ویچے چووہ آیا انہاں بلانا واسطے او باہر کنارے تے کھڑا آیا چیل آئی اس نے جرات ماری اس نے چووے نو چکلیا اوڈوری تا بن نی ہوئی سی نال اور مینڈک دے لیں تے دریادے ویچو مینڈک ویکھی چھڑا آیا لٹک دا جا رہا ہے اگو ایک فلسفی بولیا اس نے پوچھیا او تو تو پانی دا جانوار ہے تنوں انہیں کیویں پکڑ لیا ڈڈو آخدہ مینو برے دی صوبت لے بیٹھے ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدو نکڑ ہتھاں ویچو جان دیئے ہون تا ڈڈو نویں پتا لگ گیا کہ برے دی صوبت مینو لے بیٹھے اتنی زندگی گزر گئی ہے کیڑیاں لوگ کناڑ گزاری ہے کدر تیرا خیال ہے کیڑے پاسے تیرا پیار ہے دنیا نہ دنیاں دے طالبہ دنیاں چیز فانی دنیاں دے عاشقہ دنیاں چیز فانی یہ تک فنا ہو جا منہ چیز باقی روان آلے چیز اللہ تعالی دے ذات اللہ والے لوگ سانوئیوں ہدایت کر دینے اللہ نہ دوست دے اللہ والے ہاں کھڑے جا کے دنیاں دے دعا کروں دے وہ اتنے خوش بھی نہیں ہوں وہ سمجھ دینے کے بے وکو کسطوری آلے دکان تے بندہ جا کے آنکھیں مجوتی پالش کروں دے میری جتی نوں ٹانکھا لادے وہ دکان در خوش ہندہ ہے وہ سمجھے گا کہ اس بے وکو نوں پتہ ہی دے میں دکان کےڑی تے بیٹھا آیاں تے مانگ سوال کڑا کرتا ہے اللہ والے ہاں کھڑ جا اللہ دی محبت مانگ دنیاں مانگ یا نہ مانگ اے جڑی تیرے مقدر دیو تنوں مل دی رہے دیکھو آج کل کنک بیجن دا موسم کچھ زمیدار بیٹھے ہوں مانگ جس سارے شیعر دیو تے کسی زمیدار کو پوچھ لے آجا بے تو سی جو کنک ویجدے پہو کسی دا ایک خیال ہے کہ ساڑی توڑی اتنی ہو جاوے توڑی دا خیال ہی کوئی اگر وہ حل چلاؤں دے پہنے تو کنک واسطہ خاد پہنے تو دانیاں واسطہ توڑی واسطہ تا نہیں کر دی رہے لیکن توڑی آپ پہ ہی آجاں مجان اوپر ٹھے کیوں پہنگ دے دودھ واسطہ یا گوئے واسطہ لیکن گوئے آپ پہ ہی آجاں دنیا گوئے دی مثال دین دودھ دی مثال تو دودھ واسطے محنت کر دا رہو گوئے آپ پہ ہی آجاں کسے بزرگ نے دنیا نو تشبیح کسے چنگے حرف نالوی دیتی سب توڑے بزرگ سرکار مدینہ نبیان دے سردار آپ فرما دے نے دنیا مردار دی مثال سارے ہیں پتہ ہیں نہیں آقا نے فرمایا کہ دنیا مردار دی مثال اندہ طالب جیڑا او کتہ ہے حضرت باو سلطان فرما دے نے الف اے دنیا زن حیز پلید دی زن آخدین عورتن حیز جڑا مہینے پہ چھو گندہ کون حضرت باو سلطان نے تشبیح اندہ نال دیتی ملانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اے دنیا پخانے دی مثال دوروں ویکھو تا رنگت سونی قریب جاؤ تے بدبوہ ہوں دیئے کہ نہیں آپ فرما دے نے اے دوروں سونی لگ دیئے کسے دیا کوٹھیاں ویکھنا ہے کسے دی پجاروں ویکھنا ہے جنہ دے گھر آگئی ہو تے پریشانی پریشانی پھر آپ فرما دے نے اے دنیا دا کاروبار اے لیٹری نے لیٹری نے جانا پاؤن دا ہے نا بھئی پر کوئی سارا دے ہوتے بیٹھ رہے ہیں دا گیوں فارغ ہون دا ہے تا نکڑا ہون دا لیکن تو تا سارا دن بیٹھا رہے ہیں دنیا دے کاروبار وے سارا دن بیٹھا رہے ہیں پھر تینوں کون سمجھاوے ہیں تو تا اوشیاری بڑھ رہے ہیں تینوں تا ہک دیاں چار ہون دیاں کوئی تینوں مسئلہ دسے تا چار سنا چھڑنے بھلا اے بھی تینوں پتہ ہے کہ جیڑا تیرا اپنا گھر ہے ان دا دروازہ ہے کوئی اے بھی تینوں ملوم ہے جیڑا تیرا اپنا لباس ہوئے گا ان دی کوئی جیب ہے کی کروں اس کمائی دے اتھے رہ جائیں میرا مطلب ہے نہیں کہ کمائی کرو ہی نہیں میرا مطلب ہے نہیں کہ کاروبار کرو ہی نہیں میرے آقا نے فرمایا جتنا اتھے رہنا ہے ان دے واسطے اتنا کرو جتنا اگے جا کے رہنا ہے ان دے واسطے اتنا کرو داد دے دا نا تو تو سنے آو گے کتنا عرصہ ہو گیا ان عمریں تیری عمر ہوئی ہوتا نہیں جتنا عرصہ ہو گیا ان عمریں اوستو پہلے دے لوگ اوستو پہلے دے لوگ آدم علیہ السلام تک نظر دڑاؤ ایتھے تھے ہیک رات سننے آسے اپنی طاقت دے مطابق کوئی اللہ وڑا تلاش کر ایتا ساڑھے بزرگان دی سخاوت ہے یار ایسا بزرگ شاید تو کوئی ویکھیا ایک بندے نو بخار دا آرام ہوندہ کسی ڈاکٹر کو پھر او نا تو اسے ڈاکٹر دے لیندہ اندہ مطلب ہے نہیں کہ او دوسرے ہیں ڈاکٹرانو مندہ نہیں دوسرے ہیں میں مندہ ہے پر اونا نو جاندہ ہی لیندہ تو بخار دی گالکی تیئے او اسے ڈاکٹر دے نا لوے گا جن دے کرو اندہ اپنا اترے آئے کتنے پیر تو ویکھے آپنے ہاں مریدان دے علاوہ تاکٹر اندہ دے اس جوان دے سخاوت کا ایسی انہانوے لالجی نے کوئی مرید ہوئے آپ رماندہ نے مرید جتے تیرا دل کردہ ہوتھے اگی ہوئے ہوئے اتھے رو بکرے چھترے نیازہ آپنے ہاں پہلے ہاں پیرانو دے ہو ساڑے کلو مفت فائد لگ ایسے بزرگ جگر منقبت پڑی جاوے تاکی اترہ وہ تا سارے ہاں واسطے رامت بنے ہوئے کوئی ہوتھے جاندہ لنگر دندہ نے کدے نہیں پوچھے جیڑا مرید ہے وہ اگی آجاوے جیڑا مرید نہیں وہ پیچھے آٹھ جا ساری مخلوق ناڑ پیار کرتے یہ رسونا صلی رحمت اللہ لے فرمادیان انہان دے بزرگ جیڑے سا آپ فرمادیان میرا دل کردہ ہے ماں تھوڑے ارد گرد بار لگا دے تو انہوں جاوڑ نہیں دے روٹی کپڑا چاہی دے نا تو انہوں آپ فرمادیان آپنے بیوی بچے بھی لے کر ادھر آ جاؤ میرا کوئی کام نہیں کرو اللہ کا ذکر کرو نمازیں پڑو یہ دونوں چیزیں آپ کو ملتی رہیں روٹی بھی تک کپڑا تکوڑو دن دن انہوں دی یہ کوشش ہے تو سو ساڑے جیسے ہاں بندیاں خلافتان دے چھنے یہ انہوں دی ہرس ہے بلا سانو کہ نا علم نا اکل نا بولن دا پتا یہ انہوں دی ہرس دا اندازہ کرو بھی جیڑے لوگ نہیں پہنچ سکتے جاؤ تے جا کے تو انہوں دی ذکر دسو انہوں نماز دا طریقہ دسو سانو آپ کا دعاوں دہا آپ دین تو دور آئے انہوں دی ہیں مہربانی آسی گھنے نہیں سکتے پنجاب اچ پیر تھوڑے نہیں اچھے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جیڑی ہیں گلنا آسی دسنے ہیں چلو میری نظر وچ نہ گزریا ہوئے کوئی تے تسین دا سدیو کوئی ایسا جن دی ہوش وچ تحجدی قضاء نہ ہوئی ہوگئے تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہوگئے جتنی دولت ہوں دی یہ فقیرانوں کھوا چھٹ دے درسان تے لا چھٹ دے گورنمٹ کڑو پیسہ بھی نہیں لیں گے اے انہاں دی خواہش ہے کہ لوگ دوزک دی آگا تو بچ جاگا دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا بزرگ فماندینے جیڑا خدا دے والیاں کڑو دور رہندہ ہے او حقیقت وچ خدا کڑو دور رہندہ ہے اللہ دے والی ہندے کےڑے یہ تو دوستو تسی پڑے لکھے دوستو یہ جلد بازی تو کام بندہ نہ نہ لوے تے پھر سمجھ آ جانا خدا سچا ہے کا تے جھوٹھے خدا بھی بڑھ گئے نبی سچے آئے تے جھوٹھے نبی بھی بڑھ گئے ان جھوٹھیاں خدا ہواں دے بدلے تو آکھے نہیں میں کسے خدا نبی نہیں مند پھر گمرانی ہو جامے گا نہیں جھوٹھیاں نو نام مان سچے نو مننا پوے گا این جنب ہے نبی سچے آئے جھوٹھا نبی کو نہیں آئے جھوٹھے بھی نبی بڑھ گئے تے جھوٹھن کوئی بندہ ہے کسے جھوٹھے دا حوالہ دے کے سچے نبیاں تو بھی دور ہووے تے پھر ان دا ایمان بچ جاوے پھر مسلمان نہیں روے اس سے ترین دوستو میرے آقا نے فرمایا ان میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا ولی آمن گیا بنی اسرائیل دے نبیاں جیسا کم کرنا ہون نار جھوٹھے بھی آمن گیا ہون ویکھنا تُساں کھو دے کہ سچا کر رہتے جھوٹھا کر دے قرآن نشانی کی دستی سچے دی اللہزین آمنوا وکانوا یتکون ولی وہ ہوتے ہیں جو متکی اور پرہیزگار ہوتے ہیں نیریاں نمازاں نہیں نماز پڑھ دا رہوے نارشوت بھی لیندہ رہوے نماز پڑھ دا رہندہ دو دجپانی بھی پاؤندا ہے نماز پڑھ دا جھوٹ بھی بولدہ بھی گناہ تا کردہ بھی نماز روزہ ایک چھوٹی عبادت ہے گناہ تو بچنا وڈی عبادت ہے ایسیوں نے اپنے بلاویک ہی ایک اپنے ذہنے چھو سوچیے کہ ایسی یارتہ جد بھی پڑھنے داڑی بھی رکھی ہو لوگ تا سانو بڑا نیک سمجھ دے چل خدا جاندہ یا تو جاننا ہے اپنے دل تو کچھ واقعہ تو نیک ہے جھوٹ کدے نہیں بولے کسے دہا کدے نہیں کھاتا فرار نہ سوڈا کدے نہیں ویچے دوائی دسان روپائیاں دیئے زیادہ پیسے کدے نہیں لے گو مہنگائی تو کدے نہیں اپنے تو ایک نال کپڑے بھی رکھ دے ہو تو پھر وہ آپ پہ ساف ہو جانا ہے تیسری طاقت دی ضرورت ہے یا بندہ ہوئے یا مہین ہوئے ایسے ترین مزروف ماندے نے بین تیل دے دیوہ بڑھ دا نہیں بین پانی پودہ پڑھ دا نہیں بین رہ بر ذکر بھی چل دا کسے دسان روپائیاں دے بغیر بھائی یہ طریقہ دسے کا تک ہم بنے ساتھ گرہ ایسا ہو جو سکلی گرسا ہو جنم جنم کے مورچے پل وچ دے وے کھو کچھ لوگ میں نے مشورہ دین دینے اے جی پھلانی آج تقریر کرے آج کوئی فون کر دائے اے جی پھلانی کرے آج عورت تا یہ فون کرے گی کہ مردانو سمجھاو اے ساڑے تے ظلم کر دے ساڑے حقوق نہیں دے تو بندیاں دے دوکھ سنڈے نے وہاں دے نے کما کما کے مر گئے ہیں اے پوری پوانے نہیں دے میریو بینوں میرےو بھائیو اے ساریاں چیزاں دی اصل چیزی ہوئی ہے جویں جویں اسی مسلمان بن دے جاوانگے سانو اپنیاں اپنیاں ذمہ داری ہیں دا پتہ لگ جاو میں نو ہی یو دکھ ہے کہ میرا حقوق فلانا نہیں پورا کر تے جے میں کسی دا کھاندہ پہاں تو میں نو یاد ہی کوئی بچھونی انشاءاللہ تعالی جدو میں چھٹ دے مانگا نا تے پھر تیرے دلچ بھی خدا رحم پا دے اس دن آڑا ایسا نہ کر سب تو وڈہ سو دے یہ ہے کہ تو اپنے آپ نو گھٹ سمٹ یہ بڑا اکمال دی با نیوی ٹینی نو پھار لگ دے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلگا جیڑا دانا سواگے تھلے ہی نہ آوے وہ بھی نہیں اگدہ کیڑیں ہی لے جا مانے گرمی نہ لی سڑ جاوے جی سواگے تھلے آ جاوے گا تو خدا بھاگ لا دے تو انہیں سواگے اٹھا جا آگ کڑ کے نہ مار آپ نے آپ نو گھٹا دریادے ویچ کشتی جا رہی کشتی اُلٹ گئے باہر لوگ بیٹھے سن وہ دوڑ کے آئے انہیں چھلانگا لگائیاں وہ ہک ہک نو باہر کڑ دے رہے تینویچ بندے ایسے سن انہیں جسے جامن وہ آکھے پہلے دوسرے نو کڑ دے جیسے باہر کڑ دے اخیرتیوں تین نکڑے وہ تینے وکھرے وکھرے بیٹھ کے رومن لگتے کڑ دن آلیاں سوچیا کہ پتہ نہیں یہ خود کشی کرو ہیں پہلے نکڑ دے نہیں آئے جہاں نکڑے ہیں تو رونا شروع کر دے کلے 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 کلو پوچھےیا بھئی تو کیوں رو رہے ہیں پہلے کلو پوچھےیا کشتی اُلٹی ہے یہ میرے گناہ میں دی وجہ تو اُلٹی دوے کلو پوچھےیا بھئی تو کیوں رو رہے ہیں وہ ساکھے میری نہو سب تو گزرے کشتی اُلٹی جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آج میوے سے جھکتی ہے ڈالی لگ کہ دے سانوے خیال آئے تو پھر خدا دے رحمت بھی نہیں نا ہوتی کہ دے کوئی بس ہاں وچھ منگدہ ایسا بندہ ویکھی ہے جیڑا خداوے میں ایم پی آن مینو پانچ روپئی دے ہوئی اور میں کار خانے دا مالے کام مینو پانچ روپئی خدا واسطے دے کوئی دے ہوئے گا ایسا سائل کا دے ہوئے گا لیکن تونتے میں ایسے سائل اپنی کمزوری بھی کوئی نہیں گرنی اپنی گناہ بھی کوئی نہیں یاد میں بہت نیک ہوں یا اللہ میں بخش دے نیک ہے توں تو پھر خدا کی بخش دے یہ تو انہ ہستیاں پتا راتیں کر کر زاری رومن نی رکھاں تھی دھوندے پھجریں اٹھ گناہ گار صدامن نیویں سب تھی ہوں عدل کریں تاں تھر تھر کم بن اچیاں شاننا والے فضل کریں تاں بخش جامن میں جہے مو کال قدیم جی خیال آجا دے خدا دا شکر ادا کیتا کر کہ تیرا موہن چنگے پاسے لگ گیا آپ نے چنگے عمل اتنو یاد دفتر تکاڑے ہوئے پہنے ساڑے گناہ پھر بھی جہے دوں آگ کھانگے یار آئے بندہ بڑا نیش آئے بندہ جہے دوں میں نومتھ لگ جندہ ایسا ہوں خدا نوے چیز پسند دیں یہ اللہ تعالیٰ فرمان دیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِيْنَا قِرَامًا قَاتِبِينَا یا لَمُونَ مَتَفَزِيْنَا تھواردیاں موڑ دیاں تے دو نگاہ بان بیٹھے لیں جو کجھ تُس ہی کر دے اوہ لکھ لیں دے کتھے لکھ دے لیں اتھے موڑ دے جے بندہ پچھو ویکھے پھر دوسرے اندھے اب نظر آوان آپ نے آلو تا ویکھ دے لیں جنہ دی پوچھ چھوڑیوں انہوں تا ویکھ دے لیں فرض کیتا کسے بندے سارے ہی عیب نے تینہوں نانتا کی دا رہے یہ تو انہوں خود سوچنا چاہیے تینہوں خدا وند کریم نے مقرر کیتا ہے کہ تُو لوکان دے عیب گھن دا رہے جا ویکھ دا رہے ہمیں پینڈے جھوٹ کرا بولتا شراب کون پینڈا ہے تیری خدا نے ڈیوٹی لگائی گی آپ نے آملہ تے نظر رکھ جدوں کبران دے وچ جا سیں توں پی آروس سیں تے غم خوا سیں توں انہا ویڑے آتے پچھتا سیں توں نیکی کما اج وقت کرتے ہیں پھلانا شراب پینڈا ہے پھلانا اس طرح کردہ ہے پھلانا بڑا گندہ ہے کیوں کردے ہیں وہ گندہ ہے تے خدا ان دھو دے وے گا ساف کر دے وے گا تے توں تو پھر چنگ ہیں ہیں شیطان کی آخر آنا خیر منہ میں چنگا ہائیں دینا پھر چنگا ہے تو پھر دفع ہو جائے پھر خدا نے دوتا ہو سنے آدم علیہ السلام نے کیا تھے ربنا ظلمنا انفس یہ بندے دا پوتر ہیں ان جا کے آخر اس چیز نہ نہیں فائدہ ہندہ ہے ایو طریقہ ہے خدا کرو منگندہ مسیح تے ہونے بوزو کرنے جس وقت کھڑا ہونے پھر پھر ہاتھیں انجھ کیوں کرنے اندہ مطلب ہے یا اللہ کھل لیا تھا گا تیرے دربا کوچھ بھی نہیں کرنے نہ عمل ہی کوئی ہے نہ کوئی ہور ہی کی تیرے تفیل تیرے دارتیں آیا یہ تھو لیڑنا جو یہ تکھیالی کو نہیں اللہ اکبر پڑھ دا کچھ پہ ہے تکھیال کے لیے پاس حضرت ابعو سلطان فرما دے نے بے باج حضوری نہیں منظوری توڑے پڑھن پہ بانگ سلاتاں دل حاضر نہ ہوئے تے نماز قبول نہیں ہندی آپ فرما دے پہ لا صلاة ویچھ دل ہندہ ہے ساڑا تو اسے لکڑی دا کی فرق ایک بندہ ویچارہ فوت ہو گیا بہت نیک بندہ ہاں اللہ تعالیٰ اس نے جنت نصیب کرے اتا یاد منوانداجی میں اتا یاد تے بیٹھایا اگ ہوں آمین آگے یعنی میں سورت فاتحہ شروع کی تھی اتا یاد تے بیٹھ کے جیسے آمین آئیت میں نے سمجھ جائی میں تو سورت فاتحہ پڑھ دا وہ دس ہے ہاں لیکن ساڑے ناک سر انجھنگا انوے فکر ہے سانوے فکر کرنی تے جتنے گناہ تیرے اپنے ویچنے ان انو چھڑن بھی کوشش کر ایک بزرگ فرمان دینے جدوں میں آپنے عمل ویکھیں نا تو منو دنیا اچھ برا نظر ہی کو نہیں آئے اس یہ آپنے تو ویکھ دے نہیں آپنے ویکھیں گا تے پھر دوسرے آلو تے تیری نظر ہٹ جاوے گا آپنے پیش کر خدا دی بارگاہ یا اللہ سوائے گناہ ماں دے کچھ دیلے یا اللہ منگن دے جاچ بھی کوئی یا اللہ عبادت دا پتا بھی کوئی پر تینوں دیون دا پتا ہے تینوں بخشن دا پتا ہے تو تا غفور الرحیم جی و جاوی ہاں تے رہی ہیں جس وقت حضرت امام گزالی فرماندے نے بے کسے دکاندار کڑ کو بچا چلا گیا اندھے کوئی پیسہ تا روپیہ کھوٹا ہا اس بچے انتا نہیں پتا ہے کھوٹا ہے وہ تا چاہنا لگیا کہ میرے کوئی روپیہ ہے جدوں دکان دے گیا تو دکاندار نے بے کھا بھئی تا کھوٹا ہے اندھے اس روپیہ کھوٹے لنے بے کھا اس بچے دی میند لے بے کھا سر دی دے بے چیتنا آیا ہے ہجی میں اندھے اسی خوش ہوندے پہ ہیں اسی جلس ہیتے آئے پہ لیکن ہے تا کھوٹا ہی پر خدا نویے تا رہے ماں جانا ہے کہ اے لوگ کتھو کتھوائے سارا دن مزدوری کر دے رہے میند کر دے رہے تھکے ہوئے کسے دی سیت نہیں ٹھیک کوئی بڑھا ہے کوئی جوان ہے بھئی عبادت سا دی جیو جیویے خدا تو بڑی مہربان ہے اس نو رحم آ جاوے گا کہ اتنی سردی وے سفر کر کے تا آئے انہیں نو منگن دا جاچ نہیں اے وکھری گل لے انہیں منو سخی سمجھ کے میرے در تے آئے ہیں حقیقتیں ساڑا حال ہے ہی ہے اسی خدا نو سخی تے مہربان سمجھ کے آئے ہیں نماز ساڑی سای کوئی نہیں ہے منگن دی جاچ سانوں کوئی نہیں بزرگان کوڑ بھی انجی جانے آئے ہیں وہ بھی مہربان نے اس دفعہ تو اس آجز نے آکھا بھی آپنے محبوب سجن سائنوں مطلب حضور سانوں تا منگن دا والے کوئی نہیں پر تھوانوں تا دے منگن دا والے ہیں انجی اللہ انتا دے منگن دا والے ہیں بھلا بیکش یہ کہاں جیڑے گندے بھانڈے ویچ دو دھ گھت دے ویئے پھر او دو دھ سیرن دا ہے ساڑے دل ویچ حسد ویئے بغض ویئے کینا ویئے بھائی دے آپ دے دے متعلق بیڑا بھی سوچ دے پہیا ہیں یہ کی ہویا جس ایک پاہ عبادت دا تیرا ایڈے گندے برتن چلا بھی گیا وہ بھلا ٹھیک روے گا پاہ دوتا تیرا پہلے بھانڈا ساف کر پھر پاہیا دو دھ بھی تیرا محبوب روے اندے بھی چو گاندہ کڑھو ساتگور ایسا ہو جو سکلی گرسا ہو جنم جنم کے مورچے پل ویچ دے وے کھو پیر ایسا ہو جیڑا دل دی صفائی کرنی جان داؤ حضرت باؤ سلطان فرمان دے نا سو کوہاں تے مرشد وصے ویچ نظر دے رکھے نال نظر دے پاک کرے ویچ سجی سابڑنا گھتے یہ نظران نال صاف کر دے اللہ والے ہیں دے کو جامن آمن نال جیڑے لوگ گئے جنہ دے مزار وڑیاں وڑیاں ہستیاں ویکھ دےو وہ صرف کتابان پڑھ کے نہیں ہوئے کتابان تو فارغ ہو کے تو پھر جا کے بیعت کی داتا صاحب علی حجویری تے لہور والے زہرہ علم تو فارغ ہو کے آپ نے شیخ دی خدمت وچ گئے نماز پڑھ کے شیخ سونگے آئے تے داتا صاحب انہاں دباؤں دے پہنے داتا صاحب دے دل وچ خیال آیا داتا صاحب دے دل وچ خیال آیا یار ممی بندہ ہاں اے بھی بندہ ہے اگر اے عالم ہے تے ممی عالم ہے ان دی داڑی ہے تے میری بھی داڑی ہے اگر اے تحجد پڑھ دا ہے تے ممی پڑھ دا ہے میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی کہ ہون میں ان دے کوئی لینہ کی وہ سا بزرگ نیاک کھاں کھولی فرمایا بیٹا آسان تینو شاید دینی ہے کہ دنیا قیامت تک تیری قبر دی بھی عزت کر لی اے ہون ساڑی سمجھ چگال نہیں ہے جمیں حضرت عمر نے مدینے وچ کھڑیاں ہیں فرمایا یا ساریات الجبل اس وقت لوکان دی سمجھ وچ گال نایی بھی اے بھی کوئی علم ہے کہ یا نو شک گزریا نہیں نہیں یتنی دور کی میں کہہ سکتا ہے او کی میں سن سکتا ہے لیکن ہون موبائل نہ بندہ گال کرے یہ کوئی شک سمجھ دا ہے ہون علم عام ہو گیا ہے یہ وہ علمی ہے بغیر تار دے کتنی دور گال کردے لیکن وہ ساڑے شک پوندہ تو جے ہون کوئی بندہ بزرگ آخ دے وے کال انجھ ہونا ہے تو شک پوندہ ہے جے سائن ساڑے آخ دے وے کال بارش ہونی ہے تو کوئی شک ہے یہ سیترہ یہ علم سینے دہا اس بزرگ نو سمجھ آگئی اس بزرگ نے فرمایا بیٹا اساں تین وہ شاید رہنی ہے کہ دنیا قیامت تک تیری قبر دیوی عزت کرنے اور وے خلو عزت ہو رہی ہے کہ نہیں نواز شریف دا دورہ لاہور ویچ میرا جلسہ میں لوگ کا نو پوچھے بھئی جے نواز شریف ملے تو وضو کر کے مل دے انہاں کیا نہیں مقصد داتا صاحب دے مزارت جاؤ تو پھر انہوں نے لوگ کہاں خلوزی وضو کرتے جائے اندازہ کرتے ہیں اللہ والین دے مزار دے عزت وقت دے بعد اشارہ نواز جائے دے دو چیزیں چاہیے دیا نا بندے میں دولت عزت جیڑا کامے میں بندہ کرتے ہیں نا اندازہ مقصد دو چیزیں ہی ہوئیں چوری کریں بدماشی کریں مزدوری کریں باہر جاندہ کیوں جاندہ ہے یہ پیسے تے عزت واسق یہ دویں چیزیں اللہ دی ذات نے اپنی بندگی وچے رکھ چلے بندگی صحیح معنیہ وچے تاہاں ہوئے گی یہ اندر دیاں خرابیاں دور ہو جاں میں گڑی خرابی ٹریکٹرے تیرا کارے وہ چل دی رہن دیئے پر تنوں ملوم تو ہیں نا وچے ڈیفیکٹ ہیں پھر انہوں مکانک کو لے جاوئی ہے تو او دو پیچھے پھر پتہ لگ دیا کہ انہوں صحیح چل رہے ہیں اے بھی مشینری یہ انسان اندے وچے بھی اے ڈیفیکٹ نے ورک شاپا دنیا وچے انسان نہ دیا ہے اوٹھے لے کے جاؤ سانو تا جیڑی دا پتہ ہے نا اسی تو اندہی دا سنے آنے اوٹھے جیڑی بھی تھوڑے قریب ہے جنہوں تسی جان دے ہو اوٹھے جاؤ انشاء اللہ تعالیٰ تینو جھوٹ بولن دی آدت چھٹ جاوے گناہ تو نفرت ہو جاوے عبادت دا شوق ہو جاوے یہ نوجوانہ دا کم ہے محنت انہوں شوق سارا دن مزدوری کر دینے دیکھو کتنے انہوں پروگرام گن کے دچ چھٹے تسی آکھ ہو گئے تہینی پاگر نا کوئی فائدہ نہ لینے اصل فائدہ تے ہی اللہ تعالیٰ فرمان دنے یا ایوہ اللہزین آمان و انتنصر اللہ انصرکم اے ایمان والو تسا میرے دین دی مدد کرو فائدہ مدد مائے کرانے اللہ دے وعدے سچے فائدہ تبلیغ نار فائدہ میند نار ہیک بندہ رائے راستے آ جانے خدا کتنا راضی ہو ان دی مثالیں بزرگ دین دینے جی میں تیرا پتر دو دشمنہ دے کابو آیا ہووے تے توں جا کے ان چھڑا دے میں تے باپ انہ دا اس بچے دا تیرے تے کتنا راضی ہو یار میرے پتر نو دشمنہ پکڑ لیا اس بھلا ہووے اس بندے دا انہیں انہوں چھڑایا نفس تے شیطان دشمنہ نے انہاں کابو کریا ہویا ہے اے خدا دے ولی اپنے آپ فقیرانو بیج کے مدد کر کے چھڑوا دے خدا انہاں تے راضی کوئی بندہ بچہ جیلے چلا جندہ ہے تو انہوں دے زمانت کرا دے نہیں انہوں دا باپ تیرے تے راضی نہیں ہووے ان جی دوستو این یوں مثال لوگ مسلمان اکثر انہوں دے فندے وے چاہ دے نفس تے شیطان دے وے اللہ والے پھر کوشش کر کے او درو چھڑا کے انہوں پھر ازاد کرا دے او داڑی نہیں رکھن دے انہوں دے انہوں انہوں رکھائیے انہیں انہوں آکھو پیسے لہوکھاں تا منا پہلے پیسے دے کر مناؤں دے انہوں انہوں آکھو پیسے لے لیا تا منا یہ نہیں مناؤں دے انہوں پہلے نماز نہیں پڑھ دے انہوں وے لے بیٹھے رہن دے انہوں نے نماز نہیں پڑھ دے انہوں نے کام تے لگے ہوئی ہومنے انہوں نے نماز پڑھ دے انہوں نے ایک فقیر ڈریوری کر دا کسے دے کار چلون دا نماز دے ٹیم ہو نماز پڑھے کر دے وہ ایک دو جگہ تو اس سے واسطے انہوں نے کٹ دیتا یار جیسے وقت سواری دا کوئی ٹیم ہوندہ ہے اس وقت تو نماز پڑھنے لگتا اس نے کہا یار نماز تو اپنے ٹیم نہ لاؤں دیئے منمنوں کی بتا ابھی سواری کیس ٹیم ہونی ہے پھر جا کے کسے ہور کو لگنا اتھے بھی انجی کر دے نماز تو پڑھ دا ہر ایک داڑے وہ مسید پہ جا کے بڑا رویا ہے ہاں دا یا اللہ میرے واسطے ترے پڑھ گڑھی کا ہے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا انہوں خدا نے اپنی گڑھی دے دیتا اتنا راضی ہے انہوں نے سب تو بڑی خوشی ہے کہ میں نماز پڑھ جتے دل کردہ ہے جتے ٹیم ہوندہ میں پڑھ خدا منظور کرتا ہے دعا جو دل سے ہوتی ہے مشکل یہ ہے کہ یہ مشکل سے ہوتی ہے انجی کر کے منگیں گا تو خود ضرور دے نماز پڑھیا کرو اپنے دوستانوں دعوت دیتے کرو نماز داڑی منامنتے پیسے لگ دینے سرکار مدینہ دا دل دکھتا ہے او نبی یہ جیڑا ساڑی خاطر غارہ مجھ بھی رندا لے او نبی یہ جیڑا سارے نبی یا رب نفسی یا رب نفسی پکار دیں ہونگے ساڑا نبی یا رب امتی یا رب امتی پکار دیں یہ کیڑی دکھ بھی گا لے او سے امت کو حضور دا دل دکھتا ہے آکڑتے مغروری بندیاں نکڑ جاوے گی تیری جدوں کیا نبی محمد سرور اے نئی امت میرے من تارا کا سنتی فلیسہ منی حضور نے فرمایا جیڑا میری سنت دھتا رہے کے میرا امتی کوئی کوشش کرو جنوے یقین ہوئے کہ میں بڑڑیں ہو کے مرنے او چار دن انتظار کرنے کوئی بندہ آخدہ ہے کہ میری جی شادی ہو لے وے پھر مداری رکھا جن علی شادیوں ہو گئی ہیں سارے رکھ لیں گے ایک ماں پی اپنے پتر نواکھے میرے سجنہ دے فقیزانو جواب بھی کیسے آ جانتے ہیں ماں پی آکے اپنے پتر نواکھے پتر تو ہنے داڑی رکھ لئیے اجے تمہ تیری شادی کرو نہیں ہے اوہ آدھا امی میرے ابیدی شادی تو ہوئی ہوئی ہے جی شادی رکاوٹے انہوں تا رکھا میں انہوں تے بہانہ پی بناو نہیں ہے پی تیری شادی ہو نہیں ہے کیا میرے ابیدی بھی ہو کرو نہیں ہے انہوں تا رکھا پھر اس بچے نے داڑی رکھ لے اسے طرح میرے بھائی پتہ نہیں کدھو موت آ جانے ایک درویشہ وہ بادشاہ داڑی مناؤں پہ ہے درویش کڑو گزریا درویش نے رونا شروع کر دیتا بادشاہ پوچھدہ ہے نائی نواندہ کر ٹھہرے نا میں انہوں پوچھ لینڈ دے کیوں رو رہے پوچھدہ درویشہ کیوں روندہ پہ ہے درویش نے آیا کہا جی تو داڑی جو مناؤں پہ ہے بادشاہ داڑی ماں اپنے مناؤں پہ ہے کس سے دل تو نہیں دکھاندہ پہ درویشہ نے آیا کہا میریا نظرہ ناروے کھون حضور مدینہ چروندہ میرا امتی میری داڑی میرا باغ ویران پہ کر دی پیسے دے انگوٹھے چوم کے اکھا نو لوندہ ہے سلاة پڑھدہ ہے نار نہ حضور دا دل بھی دکھاندہ بھلا جا تیرے دل تے میری گال اثر کر جائے تیری داڑی رکھڑنا مناؤں کی پیدا ہے ہکہ سگٹ تو چھڑ دے میں تا منو کی پیدا ہے بیدام سستے نے وہ پیتے کا دودھ سگٹا نارو سستا ہے وہ پیتا کا جی کوئی تنوں آکھے تو پاگل نے تنوں گو ساتھ آوے گا چل تو کلہ بیٹھ کے خود سوچ لیں بھی پاگلان یا گلنا ہینکے نہیں تیری بھی پیسے دے کے تو اس نبی دا دل دکھاندہ پہ ہے جیڑا خدا دا محبوب بندہ ہے جیڑا ساڑے واسطے دعا کرتا ہے پیسے دے کے گناہ خریدہ پہ ہے اور تیرا قرآن تو یقین ہے کہ گناہ گاران دوزہ کے جانے اپنی دولت نو آگ جیڑا لہوے وہ اکل مند ہوندہ ہے سگٹا پیسے دیا ہوں دیا یا مفت ہوں دیا اپنے حتھا نارتو آگ لہونا ہے جیسے وقت دعا نکل دا ہے امام غزالی فرمان دینے دعا آخ دا جاندہ ہے کہ میں تیری خون پسینے دی کمائی ہے اگر منو حچے پاسے ورکتے ہیں تو ماں تیرے کم ماما کیڑے پاسے تو منو لا چھلی آپنے حتھا نارتو ساڑ چھلی ہے عجیبی سمجھدار عجیبی آپنے آپنے واخدہ ماں بہت دنا نہیں دوستو یہ تو دنائی تیرا نجائز قبضہ ہے دنا تو وہ ہندہ ہے جیڑا آپنے نقصان تو بچ دا انسانوں ہندہ ہے جتھے جاندہ ہے تو لوکانوں سما جاندہ بارلا پینڈنوں وادے آوے بارلا گھرے چھے وادے آوے بچے دردے نہیں کرنے دا تو ان بلا ویک ہی کھاں گھر جا کے تیرے بچے تیرے کھل دردے نہیں یا تیرے نہ پیار کرنے تیری بیوی تیرے کھل دردی ہے یا انہوں چاہ چڑھ دا کہ میرا خامدہ جس وقت محلے وے جاننا ہے لوگ خوشی کر دے نہیں یا انہوں پریشانی لگ جاندے بس تو اپنا جواب آپ ہی لے 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 اندروں تو انسان نہیں رہ دیا گدھے نو اگر لباس اچھا پینا دتا جاوے تو انسان نہیں بڑھ لے چمڑے تے چربی تے گوشت نو انسان نہیں آکے کہتے جانوراں بچ بھی ہم دے تیرے نو بہتا ہم دے انسان بنن واسطے گناہ چھڑن واسطے آخرت تیاری کرن واسطے اللہ والے جڑے نے او کوشش کر دے نہ اپنے مال کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر اللہ والے سفر کرتے ہیں ہمارے ایمان کیتا ہنو انہاں بزرگاں نے پھڑے علاقے جے بھیجیا ہے وظیفہ سی دسنے ہیں ہنو نظر بھی یوں دے نے کہ واقعہ جنہاں کیتا انہاں پھائدہ ہے پھر انہاں کڑ انہاں دے دل دی حالت پوچھ کے وے او تو انہاں دسن کے کتنا سکون جڑے دوست نمے نے جڑے آن دنے گناہ نہیں چھڑ سکتے یار ساڑے ہڈاں میں سے روچ گیا ہے اللہ دے فضل و کرم نار تو گناہ کو نفرت کر جا میں تو تو لوکانو چھڑا میں جا پر جو ان کو گڑ لے لے وے جے بچی پائی پھیرے کھاوے نہ تو پھر مو مٹھا کی میں ہوگا وظیفہ سے خلمیں تو کریں نہیں تو پھر انہاں فائدہ کی ہوگا جڑا بندہ آخدہ نے میرے کڑ گناہ نہیں چھڑتے جڑا بندہ آخدہ نے میری پریشانیاں مقدین نہیں ایک جان دیئے دوسری آجانگاں اللہ نے انہاں علاج دس سے آجا او بندے میرے کڑ واری واری اگئے آمد ذکر سکھا جن آگے سکھا وہ نہیں آمد پھر ٹائم زیادہ ہو جاندہ ہے بعد بچی طریقہ بھی دسونا ہوندہ ہے اس دا انہاں طریقہ سمجھو اجازت تھا انہاں مل گئی ہے انہاں کرن دا طریقہ سمجھ لوں گھران بچ بی بیاں مائیاں بینہ اگر سوچ دیاں ہونکہ سانویں اجازت مل جاوے میرے پیران دا طریقہ اے ہی یہ کہ اورتانوں سے زبانی اجازت دینے سپک کرے کھبے پاسے پسڑیاں چا دل ہوندہ ہے اور تاندہ بھی تے مردان دا جتے تھوڑے دل تے انگڑ لائیے ایتھ دل ہوندہ ہے تُساں انگڑ نہیں رکھنے تُساں خیال رکھنے ایس جگہ تے ایک آواز ہوندی پہی تصورے کرنا ہے کہ وہ آواز کیے جس طرح پیاس لگی ہوئے بندہ زبان ناڑ پانی 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 نہیں آکھ دا لیکن یہ تو خیال ہو رہا ہوندہ ہے کہ منو پانی مل جاوے اسے طرح خیال وچے پڑھو تھوڑے دنہ ناڑ اللہ دے فضل و کرم ناڑ اے دل صاف ہو جاوے گا پریشانیاں توں ازاد ہو جاوے گا کر صاف تو ویڈا دل دا پھر ویک سجن گھر مل دا اللہ دا گھار ہے نا یہ نو صاف کرو گے تو بھوے گا نے تھیان گندی جگہ تے تا بندہ نہیں بیٹھ دا گندے بانڈے ویڈ تا عورت دو دنی بدان دی گندے دل ویچ خدا کی میں بیٹھے گا کوئی آلم بڑھ جاوے حجی بڑھ جاوے جب تک بندے دا دل چنگا نہ ہووے بندہ چنگا نہیں ہووے ٹینکی ویچ پانی گندہ ہووے ٹوٹیاں سونے دیاں ہو مل کی خیال ہے پانی چنگا آوے گا پانی ہو ہی یوں نا جڑا ٹینکی ویچ ہوئے اگر ٹینکی ویچ پانی ساف ستھر آئے ٹوٹیاں ٹوٹیاں بجیاں بھی ہومنگیاں تے پانی ساف آوے اپنے دل تے محنت کرو اے ذکر نو پکا کرو تھوڑے دنا ویچ اللہ دے فضل نہ کرے خود بخود چل پوے جدو تے نو موت آوے گی تے چلدہ ہووے گا جدو تے قبر ویچ جامے گا تے چلدہ ہووے گا جدو قیامت نو اٹھیں گا تے چلدہ ہووے چون دل زندہ شبد ہرگز نمیر دے چون زندہ گشت خواب شمن نگیر دے جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ فرماندہ نے جیڑا بندہ ذکر کر دائے اس دیاں پریشانیاں مکنن اللہ بذکر اللہ تتمنل دلوں کا سکون اللہ کے ذکر دے داتا صاحب فرماندہ نے اے وظیفہ روزی نو اس طرح کھچتا ہے جس طرح مکنہ تیس لوئے نو کھچتا ہے حضرت امام غزالی فرماندہ نے جیڑا بندہ گرمیاں ویچ مردہ ہے اس نو تیسرے دن مٹی کھا جان دیئے جیڑا سردیاں ویچ مردہ ہے اس نو دوسرے دن مٹی کھا جان دیئے جس بندے دا دل زندہ ہو جاوے گا اندے کفندے نیڑے بھی مٹی نہیں آگا اللہ اکبر یا رسول اللہ بلہ ویکھو کھا یہ اوکھا کتنا گی اندے تے خرچہ کتنا گی بچے نو پڑا ہوتے ہو بچہ بھی پڑ جان کھرچہ بھی اندے تے کوئی نہیں پھر بھی اندو چلاون واسطے بزروف ماندے نے نمیاں گھوڑیاں نو چال سکھانی ہووے نا تے پرانیاں گھوڑیاں کو لے جانا پا کوئی بندہ چاوے نا کہ میرا جلدی چل پاوے او زاکرین بندیاں دی سوبت بچ جایا کرے اگر تے نو ٹائم ہووے فرصت ہووے لیکن بلہ اشیاء تو فرما دے نے موک جانے آئے کام نہیں ہو موکڑنے بندے موک جانے آئے کام تا موکڑنے کوئی اگر خدا تے نو شوق دے چھڑے تے میرے پیر دی سوبت جا یک زمانہ صحبت با اولیاء بیتر صد صالتات بے ریا ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے زندہ ایسا ہو نہ ہرگز پھر مرے اللہ والیاں دی محفل دے وے جامنال دل زندہ ہو جانے جی میں خضر لے سلام دے دربار دے وے چاند کے او تڑی وی مچھلی زندہ ہو گئی ہے قرآن دستہ پر جی میں اللہ علیہ آنکوڑ بمر نال کتہ جنتی بن گیا قرآن دستہ پر ہووے کوئی اللہ والا کوئی قرآن حدیث دے خلاف ہووے تو اللہ والا نہیں ہوں خلافے پیمبر کسیرا گزید کی ہرگز بمنزل نکھا حد رسید آگ کھاوے پانی تے چلے بامیں اڈے سمانہ تلے جیڑا سوم سلادہ تار کچھ نہیں ہندے پر اللہ والا تلاش کر کے اندھی صحبت بجھا آنا جانا رکھو اللہ دے فضل و کرم نال بین پڑیوں پیا پڑھیوے ہو ایسی نعمت اتا کرنا ان کی صحبت میں ہوں آلم جہلان یعنی بیتر صد آلمان اللہ والا اندھی صحبت یافتہ جرہ بندہ ہندہ ہے اوہ سو آلم نالوں میں ہاوی ہیں یہ ذکر زیادہ کرو نماز دی کوشش کرو جدو غوضو کرو تے مسواک کر لے گا سو شہید دا مرتبہ ملے گا ستر نمازان دا سواب ات اضافہ ہوئے گا نبی کریم فرماندہ نے جس وقت بندہ مسواک نال مو ساف کر دا ہے اللہ دی ذات اس بندے سے راضی ہو جانے مرن لگیاں اس نکلمہ نصیب ہو گئے جس وقت تم مریں تیرے کپڑے اتارے جامن تیری جیب دے وچوں سگٹان دی دبی پان نسوار اے نہ نکڑے بلکہ مسواک نکڑے جڑا کپڑے اتارے اندھا دل کی آخدہ ہوئے گا اے واقعی سچا محمدیہ جدوں تینوں کوئی غسل دیمن لگے اندھا نظر تیرے چہرے تے جاوے تے بوجہ رام دھنو مال دی شکل نہ ہوئے کسے صحابی دی شکل ہوئے میرے آقا دی شکل بوش دی شکل کی ہو جائے ان جا کے اپنی شیشے جو بکھیں بوش ترہا ہے یا میرے آقا ترہا ہے نالے بوش نال نہ فرق نالے ہوئے سلام دا دشمن نالے تو پیسے دے کے تو وہ جی تصویر بناونا میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بناوگے کیا مطالدن ان دے نالو اٹھائے جاؤ کس چیز تو پہیز کرو پیسے دے کے گناہ خریدن ان اللہ برار اللہ فی نائیم نیک بندیاں جانا ہے جنت وے کسے بھی قوم دا ہوئے گا کسے بھی علاقے دا ہوئے گا اللہ دے فیصلے اٹھائے لیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ اللَّهِ فِي جَهِيمِ جیڑے فاسکتے فاجرنے انہا دو زخوے چاہتے جیڑا گناہ دا کم تو سمجھنا ہے وہ چھڑ دے چل میرے آنکھیں نہیں لگ دا تھا کسے مولوی عالم دی تو نہیں مندہ جنہوں تو گناہ سمجھنا ہے وہ تو چھڑ دے یہ پھر کڑی دلیری یہ تیری کہ تو گناہ میں سمجھنا ہے تو پھر کر دا تھا کیڑا بندہ ہے جنہوں پتہ لگ جاوے کہ میرے آنکھیں کپڑیاں مجھ سب پہ کہ وہ لکائی پھرے نہیں اسے وقت روڑا پا دے پریشان ہو جاوے گا دوسرے نوں واقعے کا یار ویک ہیا کیے جنہوں جلدی کرنا چاہئے سب نالوں گناہ بیڑا ہے سب نال جان دا خطر ہے گناہ نال امان دا خطر ہے جان نیکاں دی بھی جانی ہے تے گناہ گاراں دی بھی جانی ہے سب نال مسلمانہ دا امان ہے کہ جان پھر مل جانی ہے پر خدا نہ خواستہ کسی دا امان سلب ہو گیا تو وہ نہیں ملے اج زندگی کا راج ہے جو کرنے کر لے آج ہے کل مر گئوں محتاج ہے نیکی کما آج وقت ہے کدے کبران تے جا جھاتی پا گئے ماس بطنوں کیڑے کھا کتھے دادہ کتھے پے ہوتے ماں نیکی کما آج وقت ہے کدیووی آخ دے ہوں دے انہیں گھر میرا آئے شہر میرا آئے زمین میری یہ وہ کتھے گئے زمین نہ ہو ہی نے ہالی بدل گئے ہوئے دکان نہ ہو ہی نے دکاندار بدل گئے ہوئے مدرسے ہو ہی نے استاد تے شگرد بدل گئے ہوئے ہسپتال ہو ہی نے ڈاکٹر تے مریض بدل گئے پینڈتے شہر ہو ہی نے مکین بدل گئے جیڑے گھر وچھ تو رہنے ایتھو میں کئی جنازے اٹھے ہوئے تیرے کنی پی آ ڈور ہے ہر پاس سے موت دا شور ہے یہ جگ وچھ گھنگھور ہے نیکی کما آج وقت ہے کوئی دن ایسا نہیں ہندہ جدوں بندہ موت دی خبر نہ سنے اخبار دے ذریعے ریڈیو دے ذریعے یا کسے بندے کو کیڑی بد قسمتی ہے کہ اپنی موت تنوں یقینی کنے آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات مالک لکھا مانگے گا ہم کھالی دونوں ہاں کیڑے کام آیاں گناہ خریدن واسطہ بپار واسطہ پیڑیاں نو آباد کرن واسطہ وہ تنوں یاد ہی کونے جس واسطے تو آئے جدو تو پیدا ہویا سائیں تو روندہ سائیں تیرے محلے آڑے لوگ خوشیاں کر دے ہون جدوں جامے نا ہون ہسدہ ہسدہ جامی لوگ تنوں رومن پھر تیری زندگی کام یاد جے آمن لگا بھی روندہ روندہ آیا جامن لگا بھی روندہ روندہ گیا تیرے اندھی زندگی کامیاب نہیں ہو روندہ ہو وہ یہ جنہوں گھٹا پہ جا گیا روندہ ہو ہی یہ جڑا نقصان کر بہن گا اتنی زندگی خدا واندہ کریم نے دیتی حق سا دی قیمت کتنی ساری دنیا دی بادشاہ دیوییت سال لبدا کتی جیڑی شاہ مفت مل دی اندھی قدر کو ہو رہی ہے امبر مثل برف کم چپکے چپکے رفتا رفتا دم بدم برف دے مالک کول بیٹھا ہوں گا شور کوئی نہیں ہو رہا آواز نہیں آ رہی وہ بے وکوفے جا کے برف نہیں پگل رہی برف تا پگل رہی اندھا آواز نہیں اندھا شور نہیں ایسے طرح تیری عمر جیڑی ہے ایک دن گزر جاوے تے سمجھ لیا کر کے ایک دن گھٹ گیا اس زندگی میں ایک رات گزر جاوے سمجھ لیا تیری زندگی وچو ایک رات ہور گزر کے اڑے غافل گھڑیال تجھے کرتا ہے منادی خالق نے تیری عمر کی ایک گھڑی اور بھی کٹا اڑے غافل زمانے میں تو کیڑی چال دھاریا کمالہ جو کمانہ ہی یہ بس دو دن کی بستی فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر بسم اللہ اللہم صلی علیہ سید محمد جن پہ سل اللہ وطالہ اللہ خیر خلقہ ہی ونوری بے رحمت ایک سید محمد ولی پیارا بستی والدیو آیا رب دا ولی پیارا بس دو دا لڑیو جیڑا نالے اقیدت آوے سوڑا یوسنو سینے لاوے جیڑا نالے اقیدت آوے سوڑا یوسنو سینے لاوے حبہ میں ہووے اقنہارا بستی والدیو آیا رب دا ولی پیارا بستی والدیو آو رجی رجی کرو نظارا بستی والدیو کالی دل ویروشن اومن اللہ اللہ دا ویرد پکامن کالی دل ویروشن آمن اللہ اللہ دا ویرد پکامن ویروشن ویروشن مکڑا مکڑا لورانی جی میں چمکے چانے اسمانی آوے کو سوڑا مکڑا لورانی جی میں چمکے چانے اسمانی اور لوگ دوروں دوروں بے کھڑی آئے بستی والدیو لوگ دوروں دوروں بے کھڑی آئے او بستی والدیو آیا رب دا ولی پیار آب بستی والدیو او قدران والے قدران جانن بے قدرے کی قدر پچھانن او قدران والے قدران جانن بے قدرے کی قدر پچھانن اے پوچھ جناں نے لائیاں بستی والے او آیا رب دا ولی پیارا بستی والے او آو راج راج کرو بستی والے او سجن دا آیا جے آیا دو بھی دار سونے تے آوے جو بھی سجن دا آیا جے آیا دو بھی دار سونے تے آوے جو بھی اے نم رادان دل دیا پایاں بستی والے او آیا رب دا ولی پیارا بستی والے او آو راج راج کرو نظارا بستی والے او کال دل بھی ساپ ہو جامن اللہ اللہ دا ورد پکامن جد انگلی دا ہو بے اشارہ بستی والے او جد انگلی دا ہو بے اشارہ بستی والے او آیا رب دا ولی پیارا بستی والے او